موسیقی نماشکار کوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد باجپا کے چھیتری ادھے سہجانند رائے کی ادھشتہ میں ناری شکتی وندن اویان کارکرم کی بیٹھک بینی گنج پارٹی کاریالے پر سکشل سمپن ہوئی جس کے سمبن میں باجپا کے چھیتری ادھے سہجانند رائے نے بتایا باجپا دوہزار چوبیس کے چناؤں کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے سنگٹھن کے مادھیم وویبین اویانوں کے مادھیم سے جنتہ کے بیچ میں جانے کا کارپرارم کی ہے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ناری شکتی اویان مہانگر کی کارشالہ آئیو جیت کی گئی ہے اس کارشالہ میں ہمارے سبھی پتادکاری شکتی کین سے لے کر دلے اور منڈل ایسے ہم نے اس کی ٹولی بنائی ہے ان سبھی ٹولیوں کو پرششت کیا گیا ہے یا مہیلہ شکتی وندن اویان کے تحت ہم آنے والے جتنے بھی انجیو اور جو سویں سہتہ سمو ہیں ان سے سمپر کر کے باجپا کے کیندھ و پردیش کی جنکلیانکاری یوجناو سے آگت کروائے جائے گا اور ان کو جوڑا جائے گا اس کے لیے الگ الگ دن کارشالہ کی جائے گی ہم سبھی گاؤں چلو عبیان میں بھی جا رہے ہیں اور گاؤں چلو عبیان میں جو پردیش اور کیندر کی منصہ ہے جس پرکار سے ہمیں بودھ کی بیٹک بودھ کے سمیتی کا ستیہ پن پنہ پرنکھوں کے ساتھ بیٹک اور جو بیبن پرکار کے چودہ پرکار کے الگ الگ کام ہم سبھی گاؤں چلو بودھ چلو عبیان میں کرنے والے ہیں اس کو بھی ہم سبھی سمیتی سے چرنبت تریقے سے پورا کریں گے ایوان جو ہماری بودھ سمیتی میں جو بھی کریکشن ہوگا ساید بودھ سمیتی بھی پورے پردیش میں کریکشن کرا کے پہلی ہستان پر جمع کرنے میں گورکپور مہانگر کا نمبر آئے گا ایسا مجھے پور بشواس ہے ایوان جو اس گاؤں چلو عبیان کی درشتی سے سبھی مندروں میں ہم سبھی نے ایک ایک اپنے پروہاری جو ہمارے ہیں اس سامنے میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے چھیتری ادھے سہجانند رائے نے کہا جنتہ پارٹی دو ہزار چوبیس کے چناؤں کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے سنگٹھن کے مادیم سے بیبین ابھیانوں کے مادیم سے جنتہ کے بیچ میں جانے کا کام پرارم کی ہے اسی کے سندر میں آج ہمارے سکتی بندن ابھیان یہ مہانگر کی کارشالہ ہے اور اس کارشالہ میں ہمارے سبھی پدادکاری نیچے سکتیکین سے لے کر کے منڈل منڈل سے جلے ایسے ہم نے اس کی ٹولی بنائی ہے اور ان کو آج پرشتشت کیا ہے عوی سکتی بندن ابھیان کے تحت ہم آنے والے جتنے بھی ہمارے انجیو ہیں سویں ساتھا سمو ہیں اور سمات جیون میں کام کرنے والے جتنے بھی انجیو ہیں ان سے سمپت کرنا ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندرہ اور پردیش سرکار کی چنکلیاڑکاری اوجناوں سے آگت کرانا اور اس آگت کے مادیم سے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑنا اس ابھیان کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی نے کارکم لیا ہے اسی کے سندر میں آج ہماری یہ کارکم رہی ہے اور اس کارکم peer کے مادیم سے الگ الگ اس کے کارکم بنے ہم دس پھروری ہے پھر ہی گیارہ بارہ تیرہ پھروری ہے ایسے الگ الگ چرنں میں اس ابھیان کو ہم لوگ چلانے والے ہیں اسی کے سندر میں آج ہماری یہ کارکم اور آگے کی دنوں میں اس کارکم болم سے ہم اس ابھیان کو نیچے تک لے جانے کا پرتنہ پراتاں منتری نریند موڈی 22 فروری کو ناری شکتی ابیان کے تحص سویہ سہیتہ سمو کی محلاؤں و انجیو کی محلاؤں کے ساتھ سموات کریں گے جس کے سمبند میں بھاجپا کے چھیتری ادھے سہجارن رائے نے بتایا کہ 22 فروری کو پی ایم نیند موڈی سبھی بلاک اسطر پر ونگری چھیتر میں ایلیڈی کے مادھیم سے ہمارے سویہ سہیتہ سمو کی محلاؤں و انجیو سے جڑے ہوئے لوگوں سے سموات کریں گے یہ 22 فروری سے شکتی وندن کا انتیم کاری کرم رہے گا اس میں ہم بھاری سنکھیا میں سویہ سہیتہ سمو سے جڑے ہوئے محلاؤں بھاگ لیں گی اور پی ایم موڈی کا سموڈن سنیں گی اس سمبند میں گرکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھیتری ادھے سہجارنند رائے نے کہا 22 فروری کو پدھان منتری مانی نارین موڈی جی سبھی بلاک اسطر پر اور نگری چھیتروں میں یہ لیڈی کے مادن سے ہمارے سویہ سہیتہ سمو اور انجیوں سے جڑے ہوئے ان کے پرموکھ لوگوں کے ساتھ سمباد کریں گے یہ 22 فروری کا انتیم کارک کارکم سکتی وندن کا ایک سنکھیا میں ہمارے سویہ سہیتہ سمو سے جڑے ہوئے بانوں کو انجیوں سے جڑے ہوئے پدادکاریوں کو ہم اس سمباد میں جوڑنے کا کام کریں بھاجپا کے چھیتری ادھے سہجارنند رائے نے سپا کے راشتری ادھےش اکلیش یادو کے کانگریس کے بھارت جڑوں نیا یاترہ میں شامل ہونے پر کہا کہ آزادی کے بعد سے ہی بھارت جڑا ہوا ہے اور اکلیش یادو اور راحل گاندھی کو پتا نہیں کیوں لگتا ہے کہ بھارت کو ابھی جوڑنے کی عوشکتہ ہے آج پی ایم نریند موڈی کے کارڑ پورا دیش ایک جھٹ ہے اور ایک ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی پورے دیش نے جو وکسید بھارت کا سپنا دیکھا تھا پورا کرنے کے لیے پی ایم نریند موڈی کے ساتھ ہے یادی کہیں اکلیش یادو کو لگتا ہے کہ بھارت کہیں ٹوٹا ہے تو پورا دیش اب وکسید بھارت کی طرف اگرسر ہے اس سامنے گورکپن نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے چھیتری ادھے سہجارنند رائے نے کہا آجادی کے بعد سے ہی جڑا ہوا اور اکلیش یادو جی کو اور راحل جی کو پتہ نہیں کہاں لگتا کہ بھارت کو ابھی جوڑنے کیا ہو سکتا ہے آج مانین نریند موڈی جی کے کاران پورا دیش ایک جھٹ ہے ایک مت ہے اور پورا دیش بکسید بھارت کا جو سپنا پالا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے مانین نریند موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہے اور اب کہیں اکلیش بابو کو لگتا ہے کہ بھارت کہیں ٹوٹا ہے تو کہیں جا کے جوڑیں گے ایسا پورے دیش کے لوگوں کو ماننا ہے کہ بھارت بکسید راشت کے راستے پر اگر سر ہو سکتا ہے جنپد میں تھنڈ کو دیکھتے ہوئے 89,990 مندوں کو کمبل کا دلہ پرشاسن کی طرف سے وطر کیا جا چکا ہے دلہ آبدعوششک گوتم گپتہ نے تھنڈ سے جنپد میں ابھی تک کمبل وطر پر کہا کہ جنپد کے سبھی تحصیلوں اور جن پرتنیدیوں کے دوارہ جو بھی مانگ کیا جا رہا ہے اس کے انسار ابھی تک 99,900 کمبل کرے کرنے کی کاروائی کی گئی ہے جس میں سے 89,900 کمبل کا وطر بھی کیا جا چکا ہے جو کی جن پرتنیدیوں کی اپستیتی میں کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں سویں سے بھی سنگٹنوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کمبل کے جتنی بھی مانگ کی جا رہی ہے سمجھت کمبل اپلت کروا دیا جائے گا اور سبھی لابارتیوں کے وطر بھی راہت پورٹل پر انکیت کیا جا رہے ہیں اس کے حتیرک تھنڈ میں ناغریگوں کے رکھنے کے لیے نگر نیگم کے دوارا 12 رہن بسیرے سنچالید کیے جا رہے ہیں اور نگر پنچائید دوارا بھی رہن بسیرے سنچالید کیے گئے ہیں جس میں ناغریگ آ کر رکھ رہے ہیں جس سے کوئی بھی ناغریگتی تھنڈ سے باہر نہیں سو رہا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ آبدعوششک اوتھم گپتہ نے کہا دیکھیں جو سبیت تحصیلوں سے اور جیسا کی مانینی جنپردینری گھن دوارا جو بھی مانگ کیے جا رہے ہیں اس کے انوصار ابھی تک جو اکیانبے ہزار پانسو کمبل کرے کرنے کی کاروائی کی گئی ہے جس میں سے ناغاسی ہزار ناؤسو کمبل کا وطرن بھی مانینی جنپردینری گھن کی گریمہ میں اپستیتی میں کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس میں بہت سارے سوچھی جی سنگٹنوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اور کمبل جتنی بھی مانگ کی جاری ہے سوچھت کمبل اپلپت کرانے جائے انہی کی کاروائی جلہ پرشاشن دوارہ کیا جا رہا ہے ساتھی سبھی لا بھارتیوں کے ویورن بھی رہات ووٹر پر انکیت کیے جا رہے ہیں اس کے اتریکت شیط لہر سے پچھاؤ ہوئے تو اس سمیں نگر نگم دوارہ بارہ رین بسیرے کریاشیل کیے گئے ہیں اس کے علاوہ نگر پنچائتوں دوارہ بھی رین بسیرے کریاشیل کیے گئے ہیں تو سبھی رین بسیروں میں سمچھت ویورستہیں پونڈ روپ سے سنشت کی گئی ہیں اور آدھی بھاری سنگیہ میں بھی لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور اسٹے کر رہے ہیں اور ساری ویورستہیں نیشلک روپ سے وہاں پر دی جا رہی ہیں تو اس طریقے سے سمچھت ویورستہیں رین بسیروں کی بھی جنپد میں ساتھ ہی ہر جگہوں پر تحصیلوں کی بھی مادیم سے نگر پنچائت کے مادیم سے نگر نگم کے بھی مادیم سے علاؤ جلائے جانے کی ویورستہیں سمچھت چیتروں میں کی گئی ہیں جیسے کی جو بھی رہا گیر آ رہے ہیں انہیں سمچھت ویورستہ دی جا سکتے ہیں کینڈا بینک کے دوارہ ایمز گورکپور کو سویدھا یکت ایمبولینس کا لوکار پڑ کیا گیا آپ کو بتا دے کہ کینڈا بینک کے مہا پربندک آلوک کمار اگر وال دوارہ ایمز کے اپنی دیشک ارور کمار سنگھ کو ایمبولینس کی چاہی سوپی گئی جس کے سمبند میں کینڈا بینک کے مہا پربندک آلوک کمار اگر وال نے بتایا کہ کینڈا بینک کے اسطحپنا 1906 میں کی گئی تھی ہمارے سنسطحپک بہتی ساماجک وچار دھار آکے تھے ان کی ہمیشہ سے سوچ رہتی تھی کہ ساماجک سیواؤں میں ہمیشہ یوگدان دیں گے کینڈا بینک ہمیشہ سے CSR ایکٹیویٹی میں یوگدان دیتا ہے جو کی سماج کے ویبھین ورگوں کو لا پہنچاتا ہے آج ہم نے کیمپیر گنج میں ایک دیجٹل لائبریری کا ادھگھاتن کیا ہے اور ساتھ میں ایک ایمبولینس ایمز کو دیا ہے جسے ضرورت مند ہو تک اس کی سویدہ مل سکے انہوں نے کہا کینڈا بینک آگے بھی جہاں ضرورت ہوگی سیوگ کرتا رہے گا اس سامان میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کینڈا بینک کے مہا پربندک آلوک کمار گروال ایمز کے اپنی دیشک عرور کمار سنگھ نے کہا کینڈا بینک جس کی ستھاپنا 1906 میں ہوئی تھی اور جو ہمارے سنستھاپک تھے امبیلال صبح راہو پائے جی وہ بہت ہی سماجی بیچاردھارا تھے ان کا ادیس تھا کہ ہم لوگ کارپوریٹ سوسل ریسپانسبلٹیم میں جرور یوگدان دے اور کینڈا بینک ہمیشہ سے CSR ایکٹیویٹی میں یوگدان دیتا ہے جو کی سماج کے بیوین ورگوں کو لاب پہنچاتا ہے اسی کرم میں آج سبھے ہم لوگوں ہم نے ایک ڈیجٹر لائبریری کا ادھگاٹن کیا تھا جی پینٹر کالیج میں کمپیر گنج میں اور ساتھی ساتھ اس کرم میں آج ہم لوگوں کو یہ اوسر پرابت ہوا ہے کہ ہم ایک ایمز کو دے سکیں جس سے کی جو لوگ جرورت مند لوگ ہیں ان تک یہ سودہ پہنچ سکیں اور اس کی بہت جرورت تھی کورکپور میں اور ہم کو ایمز نے یہ موقع دیا میں ان کے لئے بہت بہت سکرگجار ہوں کہ کینڈرہ بینک کو یہ اوسر پردان کیا ہے جس سے ہم یہ سہیو کر سکیں سر آگے بھی سر کینڈرہ بینک ان اسپتالوں کو سہیو کرے گا کینڈرہ بینک ہمیشہ سے جرورت مند جو بھی جرورت ہوتی ہے جو سماج کے بیوین ورگوں جس سے لا پہنچتا ہے اس میں ایک اپنے بجٹ کے انترگت جرور سہیو کرتا ہے اور کرتا رہے گا اب سے پہلے تو میں کینڈرہ بینک کا اور اپنے ڈائریکٹر سر کا دونوں لوگوں کا بہت آبھار بیک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایمز کے لیے یہ سویدہ اپلپت کرانے میں ہم لوگوں کی مدد کی ہے ایمبولنس کے رہنے سے ایمز کی کچھ سوائے امرجنسی اور ٹراؤما ریلیٹیڈ سے سویدھائیں یا مریج کو ریفر کرتے ہیں کہیں بھیجتے ہیں تو اس سے ٹرانسپورٹیشن کی سویدھاؤں کو صدرن کرنے میں ہم کافی مدد رہے گی ہمارے پاس آلیڈی ایک ہے ایک ہی ایمبولنس اور ہو جائے گی اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں ہو سکتا ہے کینڈرہ بینک سے ہم کو اور بھی کورپوریٹ شوشل رسپونسیبیلیٹی میں ایکوپمنٹس اور سرویسز مل جائیں جس سے ہم یہاں کی جنتہ پخاست اور پوروانچل کی جنتہ کی ہیلتھ کیئر سمبندت جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورن کر